آج کی ویڈیو میں دوستہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹی سی ایلی ڈی ٹی وی کی تصویر نہیں ہے لیکن اس کی آواز آ رہی ہے اس کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو سامنے ڈسپلی پہ نظر آ رہا ہوگا ریپیر کرنے سے پہلے کی ہے اس کی میں نے آن کی ہے تصویر نہیں ہے رائٹ سائیڈ پہ ریپیر کرنے کے بعد ہے اس کی تصویر آ گئی ہے ویڈیو آپ نے انہیں تک دیکھنی ہے کوئی پارٹ سکپ نہیں کرنا اور چینل ابھی تک آپ نے میرا سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکی تو یہ دیکھیں ویورز اس کو میں آن کرتا ہوں جیسی اس ٹی سی ایل ایل ایڈی کو یہ بتیس انچ کے اس کو میں نے آن کی ہے لیکن دیکھیں اس کی تصویر نہیں ہے اب اس کو ویورز کھولتے ہیں کھولنے کے لیے میں آپ کو اس کے دو ایک سٹیپ بتا دیتا ہوں کہ ٹی سی ایل ٹی وی جتنے بھی ہیں نا ان کو کھولنے کا طریقہ ایک جیسے ہے اس کا ایک پارٹ ہے یہ جو مین بورڈ ہے اس پہ موٹسکریو لگے ہوتے ہیں اور یہ سائیڈ پہ چھوٹے باریک سکریو لگے ہوتے ہیں کافی ایل ایڈی میں نے دیکھی ہیں ٹی سی ایل کی جو کہ سیم ٹائپ کی ہیں تو ان کو کھولنے کے لیے دو ٹائپ کے سکریو ڈرائیور یوز ہوں گے یہ ہے کارلیس سکریو ڈرائیور آپ نارمل سکریو ڈرائیور بھی لے سکتے ہیں اور یہ چھوٹے والا سکریو ڈرائیور ہے منی اس سے سائیڈ والے سکریو کھولیں گے ابھی میں پہلے سٹیپ والے کھول لیتا ہوں جو مین بورڈ والے سکریو ہیں اس کو اپن کرنے سے ہماری سپلائی ایریا اور مین بورڈ مدر بورڈ وغیرہ سامنے آ جاتے ہیں سکریو میں نے سارے کھول لی ہیں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ سکریو جب بھی کھولیں ان کو سائیڈ پہ رکھیں ان کو اپنے ورکنگ ایریا میں آس پاس نہیں رکھنا چاہیے نہیں تو سکرین ٹوٹنے کا خطرہ ہوتے ہیں تو ان کو سیف جگہ پہ رکھیں ابھی اس کو میں بیک کور کو اوپر اٹھاتا ہوں ڈیٹیلنگ ویڈیو ہے ویورز آپ آسانی سے کسی بھی ٹی وی کی بیک لائٹ رپیر کر سکتے ہیں اس طرح لیڈی ٹی وی کی اس کا یہ کنیکٹر تھا کی پیڈ کا یہ اتار لیا میں نے اب یہ الوی ڈی ایس کیبل ہے اس کو ٹی کون سے علیدہ کرنے یہ سکیلر پی سی بھی ہے ٹی کون اس کی ٹیپس اتار دیں اگر کوئی ہیں تو اور یہ کئی دفعہ فٹ ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے لاکس میں ٹی سی ال کا لاکس میں فٹ ہوتا ہے باقی باقیوں کو سکریو لگے ہوتے ہیں اس کو ان لاکس سے نکالنا ہے آپ یہ ویڈیو دیکھ کے کسی بھی اپنی ایل ایڈی ٹی وی کی بیک لائٹ ٹھیک کر سکتے ہیں ضروری نہیں ٹی سی ال کا یہ ہو تو سب سے پہلے جب بھی کھولیں ایک دفعہ مین بورڈ دیکھ لیں کوئی کپسٹر وغیرہ پھٹا ہوا تو نہیں ہے یہ وہ تک کم ہی ہے لیکن آپ ایک نظر مار لیے کریں کیونکہ اگر کپسٹر کوئی پھولا ہوا ہے یا پھٹا ہوا ہے تو پہلے اس کو ریپلیس کریں ہو سکتے ہیں آپ کی بیک لائٹس ٹھیک ہوں یہ ایک ٹپ تھی میں نے کہا آپ کو بتا دوں اس کے سارے کپسٹر ٹھیک ہیں میں نے چیک کر لیے اب یہ چھوٹے سکریو ڈرائیور لینے اور جو سائیڈ پہ سکریو لگے ہیں باریک والے وہ کھولنے چاروں سائیڈوں پہ یہ لگے ہوتے ہیں سکریو میں نے سارے کھول لی ہیں یہ ایک ٹی کون کی سیفٹی کے لیے لوئی کی سٹرپ لگی ہوئی ہے اس کو بھی کھول لیتے ہیں دو سکریو لگے ہوئے ہیں اس کے ٹی کون سکیلر پی سی بی کو ہم نے فری کرنا ہوتے کیونکہ اس کو سکرین کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور اس کو پینل جب ہم نکالتے ہیں تو اٹھانا ہوتے اس لئے ہمیشہ ٹی کون کو فری کر لیں یہ دیکھیں ہمارے ٹی کون فری ہو گئے ابھی یہ فرنٹ بیزل اس کی اتار نہیں ہے یہ جو پلاسٹک کی سکرین کے سیفٹی کے لیے لگی ہوتی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے لاکس ہوتے ہیں ہلکے ہلکے پریس کر لیں ہاتھ سے نکل جائے نہیں تو کوئی سکریوڈ ڈرائیور لے لیں پلین والا پتلین والا اور ہلکا ہلکا پریس کرنے میں یہ بات کا خیال رکھنا نہیں تو زیادہ پریس کرنے سے سکرین ٹوٹ سکتی ہے چھوٹے چھوٹے اس کی لاکس ہوتے ہیں چاروں سائیڈیں سے اس کو نکال لیں چاروں سائیڈیں فری ہو گئی ہیں ابھی میں اس کو اوپر اٹھا لیتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح اس کو اٹھا کے سائیڈ پر رکھ دینا ابھی پینل نکالنے کی باریہ کی ویورز سب سے جو مشکل مرال ہے اس پورے ال سی ڈی میں ایل سی ڈی کو ٹھیک کرنے میں بیک لائٹس کو ٹھیک کرنے میں وہ یہی چیز ہے پینل کو اٹھانا اور دوبارہ رکھنا تو اس کے لئے بہت ہی اتیاز سے جیسے میں کر رہا ہوں نیچے انگلیاں دے کے اس کو آہستہ سے اوپر اٹھانے دھیان رکھنا کہ یہ ٹوٹنا جائے اس کو سائیڈ پر رکھ دینا ہے کسی سیف جگہ پہ اب اس کی یہ جو پینل کی فٹنگ ہے پلاسٹک کی اس کو نکالتے ہیں اس کی بھی چھوٹے چھوٹے لاکس ہوتے ہیں اس کو پریس کرنے ہیں اندر کی سائیڈ پر اس طرح دیکھنے ایک میں نکالتا ہوں اس طرح یہ نکل جاتے ہیں سارے چاروں سائیڈوں سے یہ نکالنے اور اس کو پلاسٹک فٹنگ کو باہر رکھتے ہیں ابھی اس کے بعد ریفلیکٹر پیپرز آ جاتے ہیں ان کو اوپر اٹھانا ہے یہ دو یا تین ہوتے ہیں ریل سی ٹی میں لی ڈی میں نیچے آپ کی بیک لائٹ سامنے آگئی ویورس اب ان دونوں سٹپس کو باری باری میں چیک کروں گا اگر آپ کے پاس لی ڈی بیک لائٹ ٹیسٹر ہے تو گوڈ نہیں تو آپ ملٹی میٹر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کومیٹ کیجئے کہ اگر آپ کو ملٹی میٹر سے نہیں چیک کرنا تھا تو میں آپ کو اپلائی کر دوں گا میرے پاس یہ لی ڈی بیک لائٹ ٹیسٹر ہے میں اس سے چیک کرتا ہوں ویورس اس سے چیک کرنا آسان ہوتا ہے آپ سنگل سٹپ ایک ہی ٹائم پہ چیک کر سکتے ہیں اور ڈیجیٹل ملٹی میٹر سے یا انالاغ سے ایک بلب ایک ٹائم پہ چیک ہوتا ہے یہ اس کے ٹیسٹنگ پوائنٹ ویورس پازیٹیو اور نیگٹیو ہر سٹرپ پہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ پازیٹیو میں نے رکھ دی اب نیگٹیو رکھتا ہوں یہ دیکھیں ویورس یہ آن نہیں ہو رہی لائٹ ہے اس کا مطلب ہے یہ بیک لائٹ سٹپ ہماری فالٹی ہے ابھی میں دوسری سٹپ چیک کرتا ہوں ویورس ایک ٹپ ہے ویورس کہ جب بھی آپ کی بیک لائٹ خراب ہوتی ہے یا آپ کی ایلی ڈی کی سکرین نہیں آن ہو رہی ہوتی تو اس میں اگر ایک بلب بھی خراب ہے تو یہ سارے خراب ہو آپ کی پوری بیک لائٹ آف ہو جاتی ہے کیونکہ یہ سیریز میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو اگر ایک بلب بھی خراب ہو گئے تو سمجھیں آپ کی بیک لائٹ فارے گا تو ساتھ میں یہ مشورے پکا دیتا ہوں کہ ہمیشہ جب بھی بیک لائٹ چینج کریں ساری سٹپ چینج کریں کیونکہ وہ ویک ہو چکی ہوتی ہیں یہ دیکھیں ویورس اس کی تین بلبان ہو رہے ہیں یہ چھے بلب والی سٹپ ہے اس کے تین بلبان ہو رہے ہیں تین نہیں ہو رہے دو رائٹ سائٹ والے آپ کو نظر آ رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں یہ سنٹر والا تو یہ بیک لائٹ سٹپ بھی فالٹی ہے ابھی اس کا حال یہی ہے کہ اس کی میں دونوں سٹپیں چینج کر دوں اور کوشش ہمیشہ کیا کریں کہ آپ کو سیم مادل کی سٹپس ملیں کیونکہ ان کے جو لائٹس بلبس کے ہولز ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں اور اس کا کنیکٹر ہوتے ہیں سیم ہوتے ہیں نہیں تو آپ کو مادیفائی کرنا پڑتے ہیں یہ دیکھیں اس کا سیم کنیکٹر ہے لگ جاتی ہیں میرے چینل پہ میں نے ویڈیوز شیئر کی ہوں کہ اگر آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ بیک لائٹس صحیح چل رہی ہے یہ نیو والی ہے دوسری بھی صحیح ہے تو میں بتا رہا تھا کہ لگ جاتی ہیں کوئی بھی جتنے بلب اس کے سیم ہوں لیکن مادل کا ڈیفرنس ہو لیکن اس کو مادیفائی کرنا پڑتے ہیں اس کی ویڈیوز میرے چینل پہ میں نے ڈالی ہی ہیں تین چار کہ اگر آپ کو سیم بیک لائٹ سٹپ نہ مر رہی ہو اور دوسری لگانیوں تو کیسے لگاتے ہیں مادیفائی کر کے یہ ایک میں نے نیو لگا دیا سٹپ اب میں دوسری چینل کروں گا کنیکٹر لگا دیا میں نے یہ میں نے نئی لگا دیا اب اس کو سکریو کروں گا اس کی تین سکریوز ہوتے ہیں ویڈیوز جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا میں نے کھولے ہیں اور ابھی دوبارہ لگاتا ہوں یہ بیک لائٹس ٹپ بھی ہماری لگ گئی ہے اچھا ویڈیوز یہاں پہ ایک اور بات بہت ضروری کہ جیسے ہی آپ نیو بیک لائٹس انسٹال کریں آپ اس کو جو اس کا اپنا کی پیڈ پینل اور پاور سپلائی ہوتی ہے وہ لگا کے چیک کر لیں آیا وہ پراپر آن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی کیونکہ اگر آپ ساری لگا کے بعد میں فٹنگ کر کے چیک کرتے ہیں اور آپ کی لیڈی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دوبارہ کھولنا اور جوڑنا بہت مشکل ہے تو میری تو یہ عادت ہے میں آپ کو بھی اس کا مشورہ دیتا ہوں ہمیشہ جب بھی نیو بیک لائٹس انسٹال کریں اپنی ایلی ڈی کو آن کر کے چیک کر لیں یہ دیکھیں اس کی سٹینڈ بائی لائٹ آن ہو گئی ہے اب میں اس کو پاور کی پریس کروں گا دیکھتے ہیں لائٹس آن ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتی یہ دیکھیں میری پرس یہ ہماری لائٹس آن ہو گئی ہیں تو یہ ہماری بیک لائٹس ٹپ بیک لائٹس ٹپس ہو گئے ہیں ابھی یہ ڈن ہے اس کو ہم بند کرتے ہیں اسمبل کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس کی ریفلیکٹر رکھوں گا اوپر اس کو اچھی طرح اپنی پوزیشن پر بٹھانے اس کے ہولز ہوتے ہیں اس کے بعد میں جو پینل کی فٹنگ ہے پلاسٹک والی وہ رکھوں گا یہ بھی چاروں سائڈوں سے آپ نے اچھی طرح پریس کر کے دیکھ لینا ہے کہ کہیں سے اوپر نیچے نہ ہو کیونکہ اگر یہ اوپر نیچے ہوگی تو آپ کا پینل سکرین ہے جو وہ صحیح نہیں بیٹھے گی ابھی سکرین اس کے رکھتے ہیں بہت ہی آرام سے یہ سٹیپ سب سے آپ نے احتیاط سے کرنا ہے سکرین کو نکالنا اور اس کو دوبارہ اپنی جگہ پہ رکھنا سکرین کے چاروں سائڈوں پہ پلاسٹک کی فٹنگز ہوتی ہیں یہاں پہ چاروں کونوں پہ اس کے درمیان میں آپ نے اس کو رکھنا ہے یہ اچھی طرح بیٹھ چکا ہے پینل اپنی جگہ پہ اب میں اس کے اوپر بیزر رکھوں گا جو کہ اس کو فرنٹس سے سپورٹ کرتی ہے اور اس کی سیفٹی کے لیے ہوتی ہے فرنٹ بیزل میں نے رکھ دی ہے اب اس کو چاروں کونوں سے اچھی طرح ارام ارام سے پریس کریں یہاں پہ زور نہیں لگا کیونکہ اگر زور لگایا تو سکرین ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اور یہ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ سکرین کی کاسٹ پورے ایل ایڈی ٹی وی میں ایٹی فائیو ٹو نائنٹی پرسنٹ سکرین کی کاسٹ ہوتی ہے باقی چیزیں ریپیر ہو جاتی ہیں سکرین ریپیر نہیں ہوتی جو ٹوٹ جائے تو اس لیے اس بات کمیشہ دھیان رکھیں ایل ایڈی میں نے الٹی کر دی ہے ایڈی ویورز اب اس کا جو ٹی کون ہے یہ اپنی جگہ پہ میں بٹھاؤں گا اس کے لاکس میں پلاسٹک کے جو لاکس ہیں پھر اس کی الویڈی ایس کو جائن کرتے ہیں ساتھ ہی اس کی سیفٹی کے لیے جو دو سکریو تھے وہ لگائیں گے پھر اوپر بیک کور لگائیں گے سٹیپ بائی سٹیپ جس طرح ہم نے اوپن کیا تھا سٹیپ بائی سٹیپ اسی طرح اس کو بند بھی کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ ابھی میں اس کا جو کی پیڈ کا کنیکٹر ہے اور بیک سائیڈ کا وہ لگاتا ہوں کنیکشنز ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں بیک کور میں نے رکھ دی ہے اب اس کو میں سکریو کرتا ہوں اس کو فائنل فٹ کرتا ہوں اچھی طرح بیک کور کو بند کر لیا میں نے ویورز اب اس کو الٹا کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اس کی سٹینڈ بائی لائٹ آن ہوگی اب میں پاور کی پریس کروں گا جی تو ویورز اس کا ڈسپلی آ چکے تو امید کرتا ہوں آپ میری یہ ویڈیو کی سمجھ آگی ہوگی کہ بیک لائٹ کیسے چین کرتے ہیں آپ کسی بھی ایل ای ڈی کی 32 انچ 40 انچ 55 انچ تک یہ سارا سیم پروسیجر ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اسے لائک ضرور کیجئے گا اور جن دوستوں نے چینل میرا بھی تک سبسکرائب نہیں کی وہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں گوڈ بائی فرنڈ